ہلو فرنڈز آپ سب کیسے ہیں آج ہم مہراشت کا فیمس ناستہ بنائیں گے کوتھم ویر وڑی جو کھانے میں بہت سوادیشت ہے دوستو اس کے لئے ہم نے ایک کٹوری بیسن لیا ہے ہلدی پاورڈر جیرہ پاورڈر گرم مسالہ چاٹ مسالہ جو ہمارے گھر میں مسالہ بیسک مسالہ رہتے ہی ہیں جیرہ پاورڈر نمک سوادنو سار ڈالیں گے نیمبو ایک چھوٹی کٹوری ہم نے ڈالا ہے آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرش کٹی ہوئی ہری دھنیا اب پانی ڈال کر ہم نے دو بڑے کپ ہم نے پانی ڈالا ہے اس کو اچھے اس کا گھول بنا لینا ہے ایک دم اس گھول بنانا ہے اب تیل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں آدھا چمس جیرہ ڈالیں گے ممفلی بھونی ہوئی ڈالیں گے ہم آپ تیل بھر تیل بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم نے جو گھول تیار کیا تھا اب اس میں ہم دھیرے دھیرے کر کے ڈالیں گے اب اس کو چلاتے رہیں گے دھیمی آج پر اس کے لئے بڑے تلے کے برطر ہمیں لینا ہے ہم نے بڑی کڑھائی لینا ہے بس اس کو چلاتے رہنا ہے یہ ہمارا تیار ہو گیا اب اس میں ہم دھنیا ڈالیں گے ہم چلاتے رہنا ہے دوستو یہ کھانے میں بہت ہی سوریش لگتا ہے کھانے میں ہم نے اوئل لگا لیا تھا اب اس کو ہم اچھے سکو اسی طرح پھلا لیں گے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے آدھے گھنٹا رکھتی ہے یہ ہمارا جم چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہاں یہ جمع ہوا ہے اتنا ہی کھانے میں بھی سوڈشت ہے دوستو اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے سلو فرائی کر لیں گے اب ڈپ فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایک طرف سک چکا ہے دوستو یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک سکسکرائب زیادہ سے زیادہ کیجئے دوستو سیار بھی کیجئے یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں دوستو یہ ریسپی اچھی لگے دھنیا کی چھٹنی کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں یہ